تو دوستوں آپ کو اگر کوئی بھی نیا بزنس شروع کرنا ہے مارکیٹ کے اندر اور آپ چاہتے ہیں کہ 2022 میں سب سے زیادہ چلنے والا اور سب سے کم روپے میں شروع ہونے والا ایسا کونسا بزنس ہے تو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کسان ہیں آپ مدیم برکے ہیں آپ دیاری مزدوری کرتے ہیں آپ کی جے میں بہت کم پیسے ہیں اور آپ انہی میں سے بزنس کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اسی پیسے سے آپ گھر کا گجرہ چلانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کا کوئی بھی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو یہ بزنس بتانے والا ہوں جو کی بہت اچھا بزنس ہے ساتھی 2022 میں اس سے اچھا بزنس آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے یہ بزنس کرنا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرئے ساتھی آپ ہمارا چینل جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آپ ویلونگ کرتے ہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں بتائیں تو دوستوں آج اس ویڈیو جو بزنس بتاؤں گا یہ صرف آپ پندرہ ہجار روپے میں شروع کر سکتے ہیں تو اس سمیں آپ پندرہ ہجار روپے اگر آپ کے جیب میں ہیں میں آپ کو بتا دوں یا آپ کے جیب میں نہیں ہے تو آپ کسی سے لے سکتے ہیں آپ کے رشتے دار یا دوستوں سے تو پندرہ ہجار روپے ہر کوئی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پندرہ ہجار روپے نہیں کر سکتا پندرہ ہجار روپے میں آپ شروع کر کے پرتے ایک مہینے آپ ستر ہجار روپے کما سکتے ہیں ستر ہجار روپے اگر آپ کو کمانا ہے تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا تو دوستوں ستر ہجار روپے سے لے کر آپ دو لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں اسی کام کے مادیم سے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا یہ بزنیس ہے جو کہاں پر چلے گا کچھ ایسے بزنیس ہوتے ہیں جو سیروں کے اندر چلتے ہیں کچھ ایسے جو بزنیس ہوتے ہیں جو گاؤں کے اندر چلتے ہیں اور دوستو کچھ ایسے بھی بزنیس ہوتے ہیں جو نہ تو سیروں کے اندر چلتے ہیں اور نہ چھوٹے گاؤں کے اندر چلتے ہیں وہ کئی اور بھی چلتے ہیں جیسے کہ پاڑی ایڈیا ہو گیا یا دوستوں گھنا جنگل ہے دوستوں آج میں آپ کو چینی کا بزنس بتانے والا ہوں کہ آپ چینی کا بزنس کیسے کر سکتے ہیں چینی آپ صرف پندرہ ہزار میں شروع کر سکتے ہیں تو چینی کا کام آپ کئی پر کر سکتے ہیں ساتھی دوستوں آپ کو اگر یہ کام کرنا ہے تو دوستوں آپ کو یہ گاؤں کے اندر کرنا چاہیے آپ اگر گاؤں کے رینے والے ہیں تو بہت اچھا فائدہ ہے آپ کسان ہے تو کسان کو دوستوں پچاس پرسنٹ کوئی بھی کام کی جو جانکاری ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر سمیں کھیتی کا کام کرتا ہے تو ان کو کافی ایسا جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں نالج ہوتا ہے تو کسان یہ کام کر سکتا ہے اگر آپ پہلی بار یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ جانکاری حاصل بھی کرنی ہوگی تو دوستوں چینی کا بزنس آپ کو گاؤں کے اندر کیسے شروع کرنا اس سے پہلے آپ کو بتاؤں دوں کہ آپ کے پاس اگر گودام ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ قرائے پر لے سکتے ہیں نہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی سٹوک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ استانی لوگ ہیں تو آپ گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں تو چینی دوستوں گنے سے تیار کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں سے خریدیں گے وہاں پر بنائے جاتی ہے کیونکہ چھوٹے جتنے بھی یہاں پر ویپاری ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ جو منڈی ہوتی ہے یہ سب بھی مال منڈی سے خریدتے ہیں تو آپ کو یہ منڈی سے چینی نہیں خریدنی اگر آپ منڈی سے خرید کر آپ چاہتے ہیں کہ ویپار کرنا ہے تو منڈی سے خرید کر آپ کبھی ویپار نہیں کر پائیں گے اگر آپ کر بھی لیتے ہیں تو آپ پیسے نہیں کما پائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سیدھا ڈاریک میل سے خریدنا ہے تو میل سے دوستوں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ منڈی کے اندر مال آتا ہے اسی بھاو پر آپ کو بھی مال ملے گا چاہے آپ ایک کیونٹل خرید ہے یا دوستوں آپ دستان مال خرید ہے آپ کو ایک ہی بھاو ملے گا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ منڈی ہے اور یہاں پر آپ کا گودہ میں اور یہ میل ہے تو جس بھاو سے مان لیا کہ یہاں پر ان کو پچیس روپے میں دی جارہی ہے میں آپ کو ایک انداز بتا رہا ہوں تو آپ کو پچیس روپے میں یہ مارکٹ کے اندر جارہی ہے منڈی کے اندر تو آپ کو بھی اسی بھاو ملے گی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ارموٹن خریدو گے تب بھی آپ کو پچیس روپے ملے گی چاہے آپ ایک کلو خرید ہوگی تو بھی آپ کو اسی بھاؤ کے اندر ملے گی وہ بھی آپ کو ہال سال کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ریٹل ایک کٹو یا دو کٹو آپ خریدے جاؤ گے وہاں پر آپ کو ایسا نہیں ملتی لیکن آپ کو بزنیس کرنا ہے تو وہاں پر مل سکتی ہے تو دوستوں اب دوستوں میں بتا دوں کہ یہ جو چھوٹے ویپاری ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں سے خریدتے ہیں جو یہ منڈی سے مال ہے اور یہاں پر خرید لیتے ہیں تو ان کو یہ کافی مال مہنگا ملتا ہے تو اگر یہ چھوٹے ویپاری ہے آپ یہاں سے خرید کر یہاں پر چھوٹے ویپاری ہوتے ہیں جتنے بھی آپ اپنے گاؤں کے اندر یہاں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر آپ مال دیتے ہیں تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی بڑا فائدہ ہے کیونکہ ان کو مال تین سے چار روپے سستہ ملے گا تو اس میں عام جنتہ کا بھی فائدہ ہے آپ کو کافی حد تک اچھا فائدہ ہے تو دوستوں چار روپے کا فائدہ ہوگا تو آپ کا مال دھڑا دھڑ بھی کہے گا کوئی بھی ایسا ویپاری نہیں ہوگا جو آپ سے مال نہیں خریدے گا استانی جتنے بھی چھوٹے یا بڑے ویپاری وہ سبھی مال آپ سے ہی خریدیں گے اگر ان کا مال پہلے بھی آتا ہے تو وہ وہاں سے نہیں خریدیں گے کیونکہ چار روپے ان کو مہنگا ملتا ہے ساتھ ہی ان کو سمیں پر ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے آپ اگر استانی لوگے تو سمیں پر آپ ان کو مال بھی دیں گے تو اس کے لیے آپ کو مال خریدنا ہے سب سے سستا اب دوستو پندرہ ہجار روپے میں نے آپ تو بتایا تھا کہ پندرہ ہجار میں آپ پندرہ ہجار روپے آپ کی جیب میں ہے تو دوستو آپ پانچ ٹن تک مال یہاں سے لے سکتے ہیں تو پانچ ٹن مال اگر آپ شروعات میں خرید لیتے ہیں تو اس سے آپ پورا بزنے سیٹ اپ کر سکتے ہیں دس گاؤں کے اندر آپ اپنی پکٹ بنا سکتے ہیں صرف پانچ ٹن مال سے کیونکہ کسی پرتک دکاندار کو اگر آپ ایک کیونٹل کسی دکاندار کو اگر آپ پچاس کلو دیتے ہیں تو اس طریقے سے قریباً آپ سو آپ ایسے کسٹمبر کو مال دے پائیں گے تو دوسری بار جب آپ ان کو مال بیچو گے تو یہاں پر پچاس کسٹمبر آپ کے یہاں پر زیادہ ہو جائیں گے ساتھی آپ کا مال بک جائے گا دس ٹن دس ٹن پانچ سے سیدھ دس ٹن کیونکہ جس نے ایک کٹا کھریدا تھا پچاس کلو اس نے ایک کیونٹل خرید دی اور جس نے ایک کیونٹل خرید دی تھی وہ بندہ دو کیونٹل خریدے گا تو اس طریقے سے آپ کا دھیرے دھیرے بزنیس بھی بڑھے گا آپ کے کسٹمبر بھی بڑھیں گے آپ کے مال کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی تو آپ کا فائدہ بھی ڈبل ہونے والا ہے کیونکہ مال زیادہ سیلنگ ہوگا تو آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے اب دوستوں آپ کو یہ سب سے سستی چینی کہاں پر ملے گی یہ چینی آپ اگر میل میل سے خرید ہوں گے تو میل کے اندر آپ کو بہت ہی فائدے ملے گی اگر منڈے سے آپ خریدتے ہیں تو منڈے میں آپ uh34 روپے میں کتنے روپے ہیں workforce ڈیمانڈ دیадцی روپے میں میل سے آپ خرید ہوگے تو آپ کو ملے گیchain 22 روپے میں تو اگر آپ آئ rule رunal میں چینی خریدنا چاہتے ہیں تو ہے سورت بہت بڑی ایک چینی مل ہے اپ فعل ایک complete کر سکتے ہیں اور آج اپنا پانچ مال بک کروا سکتے ہیں صرف پندرہ ہجار روپے میں اگر آپ نمبر لینا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکریس میں ایک لنک ملے گا وہاں سے ڈارے کا آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں